بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمیں تر میں رہتے ہیں اور مقام ان کا نفرش زمین نہ عرش بری مقام ان کا نفرش زمین نہ عرش بری ارے وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں کسی نے کہا مصطفیٰ کا مقام عرش ہے کسی نے کہا مصطفیٰ کا مقام فرش ہے کسی نے کہا مصطفیٰ کا مقام مکہ ہے کسی نے کہا مصطفیٰ کا مقام مدینہ ہے مگر ایک عاشق نے کہا کہ مصطفیٰ کا مقام نہ عرش ہے نہ فرش ہے نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے بلکہ حقیقت میں عاشقوں کا سینہ ہے مقام کا نہ فرش زمین نہ عرش برین ارے وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہلِ شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہلِ شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں اور یہ واقعہ ہے لباسِ بشر بھی دھوکا ہے یہ واقعہ ہے لباسِ بشر بھی دھوکا ہے اور یہ معجزہ ہے لباسِ بشر میں رہتے ہیں یہ معجزہ ہے یہ معجزہ ہے لباسِ بشر میں رہتے ہیں دل کی اطاہ گہرائیوں کے ساتھ پیش گی بارہ ربیع نور شریف کی آمد آمد پر تمام عالم اسلام کے جملہ سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلمانوں کو مبارک بات پیش کروں بس دعا فرمائیں ہمارے لئے اور میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا ملاش شریف کیوں سجاتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم ملاش شریف کیوں سجاتے ہیں ہم ملاش شریف کیوں مناتے ہیں ہم جلوسِ ملاد کیوں نکالتے ہیں ہم محفلِ ملاد میں پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں سارے سوال کا صرف ایک جواب ہے راستے صاف بتاتے ہیں یا رسول اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم کیوں سجاتے ہیں ہمارا نام و نمود دکھاوا ریاکاری شہرت مقصد نہیں ہم محفلِ ملاد صرف اس لئے سجاتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا دن چاہتا ہے کہ آپ کی آمد ہو جائے یا رسول اللہ ہم دنیا دار کو دکھانے کیلئے نہیں سجاتے ہیں بس ہمارا مقصد ہے کہ آپ جلبہ گر ہو جائے ہیں یا رسول اللہ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں نارے تقبیر نارے رسالت مقصد ملاد مصطفیہ ہمارا مجاز ہمارا مجاز ہے ہم سنیوں کا مجاز بن چکا ہے عالی حضرت نے ہمیں مجاز دیا ہے عالی حضرت عظیم البراکات عالی حضرت عالی حضرت کے نام پر اگر سبحان اللہ آپ کہیں گے تو مجھے یقین ہوگا کہ آپ سننی ہیں عالی حضرت عالی حضرت کوئی عدنہ حضرت والا تو نہیں ہے اگر عدنہ حضرت والا نہیں ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں عالی حضرت عالی حضرت اچھا ندین بھائی دانش بھائی ہم سے کسی نے کہا کہ عالی حضرت عالی حضرت کیوں ہے تو میں نے کہا عالی حضرت اس لیے عالی حضرت ہے کہ ان کا عقیدہ اعلا ان کا نظریہ اعلا ان کا مسلک اعلا اور یہاں تک کہ ان کی تصنیف اعلا ان کی تقریر اعلا ان کا ترجمہ اعلا ان کی ترجمانی اعلا اور سڑو ہم اس لیے عالی حضرت کہتے ہیں کہ ہمارا حضرت بھی عالی اس لیے ہم ہیں مقدر والے تو پیارے ہم ملاد منائیں گے حشر تک حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دون تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے یا رسول اللہ آپ آ جائیں کیونکہ آپ کو دعوت دینے کا ایک ہی راستہ ہے آپ کو بلانے کا ایک ہی راستہ ہے محفل ملاد محفل ملاد اور یاد رکھنا کہ محفل ملاد سجانے والے کا تعلق کس قبیلے سے ہے سنو گے محفل ملاد سجانے والے کا تعلق کس قبیلے سے ہے تو میں کہوں گا کہ جو مصطفیٰ کی یاد میں مصطفیٰ کے ملاد کی محفل سجاتے ہیں جلو سے ملاد نکالتے ہیں بارہ ربیوں نور کی تیاری کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ محفل ملاد اس نیت سے سجاتے ہیں کہ ان کا ارادہ یہی ہے کہ حضور آپ آ جائیں زندہ بھائی زندہ بھائی حضور آپ آ جائیں حضور آو دارال مفتا کا مفتی سجاتا ہے کسی نے کہا محبوب کے محفل کو دارال تصنیف کا مصنف سجاتا ہے کسی نے کہا محبوب کے محفل کو سننی سجاتا ہے کسی نے کہا محبوب کی محفل کو برہلوی سجاتا ہے کسی نے کہا محبوب کی محفل کو عاشق رسول سجاتا ہے کسی نے کہا محبوب کی محفل کو غلام مصطفی سجاتا ہے لیکن ایک عاشق صادق نے کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو سجانے والا نمازی ہو یا نہ ہو حاجی ہو یا نہ ہو قاضی ہو یا نہ ہو مسجد کا امام ہو یا نہ ہو دارالعفتہ کا مفتی ہو یا نہ ہو دارالتصنیف کا مصنف ہو یا نہ ہو یہ مت دیکھنا کہ محبوب کی محفل کون سجایا ہے بلکہ یہ دیکھنا کہ محبوب کی محفل کا محبوب سجایا ہے اس لیے محبوب کی محفل کو سجانے والے آپ کسی سے کم نہیں ہو آپ کا مقام ہے آپ کا مرتبہ ہے کسی نے آپ کا مقام بیان کیا ہے میں بیان کر رہا ہوں محبوب کی محفل سجانے والے بھی مقام رکھتے ہیں اور وہ مقام کیا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں بولیے محبوب کی محفل کو اچھا جو لوگ محفل ملاد میں آتے وہ بھی کسی سے کم نہیں سجانے والے بھی کسی سے کم نہیں اور آنے والے بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ سید صاحب صرف آپ کی دعوت پر نہیں آئے ہیں دانش صاحب، ندیم صاحب، حسان صاحب صرف آپ کے بلانے پر نہیں آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں نارے تقبیر، نارے رسال سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نارے رسال یہ ارے بھائی یہ شیر یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے محبوب کی محفل کو دیکھئے یہ کمیٹی، یہ ملاد کمیٹی محبوب سے کم نہیں ہے یہ ملاد بولے بھائی یہ جلوس کمیٹی محبوب سے اب پتہ ہے محبوب کا ناز اور نکھڑا بھی اٹھانا پڑتا ہے لیکن ہوتا ہے گیا ہے یہ جو محفلے ملاد سجانے والے یہ خود محفلے ملاد میں بلانے والوں کا نکھڑا اٹھاتے ہیں محفلے ملاد میں بلانے توجہ، اب جو آئے ہیں ان کا نکھڑا اٹھاو ہے سیعہ صاحب کو اچھا سے اچھا کھانا کھلانا چاہیے یہ نکھڑا ہی تو ہے؟ نہیں ہم عاشق ہیں آپ محبوب ہیں نکھڑا تو ہمیں اٹھانا ہے آپ کا آپ اپنے محبوب کی کن باتوں سے راضی ہوں گے توجہ ہم کوئی ایسا ذکر کرے کوئی ایسا چرچہ کرے کہ آپ راضی ہو جائے کیونکہ اگر آپ راضی ہو گئے تو جن کے نام کی محفلے وہ بھی راضی ہو گئے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تم محفلے ملا سجانے والوں کو کم تر سمجھنے والوں کم مت سمجھتا ہے یہ بہت اہم ہے انہی کی وجہ سے دینی پیغام نشر ہو رہا ہے یہ اگر خرچ نہیں کرتے یہ اگر محفلے ملا کے بہانے نہیں سجاتے پروگرام نہیں لگاتے تو دینی بیان ہم کہاں سے سنتے ہیں توجہ عقیدِ کسلا ان کی وجہ سے توجہ مسلکِ آلہ حضرت کا چرچہ ان کی وجہ سے ہماری وجہ سے نہیں آپ نے سجایا ہے آپ نے سجایا ہے ہم نہیں سجائیں یہ نہیں سجائیں یہ لوگ نہیں آپ آپ سجائے بیٹھیں تو آپ کے لئے انعام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے حدیث میں نہیں دیکھا کہ محفلے ملا سجانے والوں کا انعام کیا ہے آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ محفلے ملا سجانے والوں کے لئے انعام کیا ہے آپ نے ترمزی میں نہیں پڑھا ابن ماجہ میں نہیں پڑھا ابودابود میں نہیں پڑھا مسلم میں نہیں پڑھا بخاری میں نہیں پڑھا مشکات میں نہیں پڑھا فتا و رضویہ میں نہیں پڑھا صرف علماء سے سنا ہے محفلے ملا سجانے کی بڑی برکتیں ہیں بڑے انعامات ہیں علماء پر ہماری توجہ ہمارا یقین ان کی باتوں پر ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے کہا ہے تو بس ہم سجانے بیرے گئے لیکن ہم نے دیکھا نہیں پڑھا نہیں ہے توجہ ہے نا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ محفلے ملا سجانے والوں کے لیے قرآن میں حدیث میں کیا انعام ہیں بس سجائے سجائے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں کہ سرکار بس آپ راضی ہو حضور ہم تو محفل کو اس لیے سجاتے ہیں کہ بس آپ راضی ہو جائیں مجھے کسی فتوے سے کوئی مطلب نہیں کون کتنا انکار کرتا ہے کون کتنا اتراز کرتا ہے حضور مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے میں تو آپ کا ہوں حضور میں دروت صرف آپ کے لیے پڑھتا ہوں حضور میں سلام کا نظرانہ آپ کے لیے پیش کرتا ہوں حضور قیام صرف آپ کے لیے کرتا ہوں حضور ملا صرف آپ کے لیے سجاتا ہوں آپ راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائے امت امت آپ کو پکار رہی ہے یا رسول اللہ امت بڑے غم میں ہیں بس آپ کو منانا چاہتی ہے امت آپ راضی ہو جائیں یا رسول اللہ آپ راضی ہو گئے نا تو یہ کائنات کیا چیز ہے یہ حکومت کیا چیز ہے یہ سلطنت کیا چیز ہے یہ دب دبا کیا چیز ہے یا رسول اللہ ہم کسی کی بات بھی توجہ نہیں دیتے لوگ انکار کرتے رہے لوگ شرک اور بیداد کا فتوہ لگاتے رہے مگر یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں جس طرح ایک دنیا دار کسی سے محبت کر لے تو دلیل میں پیش کرتا ہے دل لگی دیوار سے تو پر ہی کیا چیز ہے یا رسول اللہ وہ تو دنیا دار ہے اور آپ حبیبِ پروردگار ہیں یا رسول اللہ جب ایک دنیا کی محبت کوئی مانا نہیں رکھتے ہیں کوئی قائدہ نہیں رکھتے ہیں جب یہ دنیا کی محبت کوئی دلیل نہیں رکھتے ہیں کوئی دلائل نہیں رکھتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہیں دنیا سے محبت ہو جائے تو دلیل میں پیش کرتے ہیں دل لگی دیوار سے تو پر ہی کیا چیز ہے لیکن یا رسول اللہ ہم عاشقوں کو ہم غلاموں کو احمدِ مختار سے پیار ہوا ہے یا رسول اللہ اگر ملاد پر دلیلیں نہ بھی ہوتی نہ ویسے دلیل ہیں قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں سنیں قرآن پاک میں بیسیوں آیتیں ایسی ہیں کہ جو حضور کا ملاد پڑھ لہی ہے سبحان اللہ ہمارے علمائے اہلِ سنت اگر چاہ لیں تو دلائل کے امبار لگا دیں حدیثِ مصطفیٰ میں ہزاروں ایسی احادیثِ مصطفیٰ ہیں کہ دلائل کے امبار لگا مگر یا رسول اللہ ہم تو بلا دلیل آپ سے نحبت کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ملاد کا جشن قرآن سے ثابت ہے جلوسِ ملاد حدیثِ مصطفیٰ سے ثابت ہے لیکن یا رسول اللہ ہم عاشق آپ سے بلا دلیل محبت کرتے ہیں اگر اگر قرآن اور حدیث میں ملاد منانے پر کوئی دلیل بھی نہ ہوتی نہ یا رسول اللہ پھر بھی یہ عاشق آپ کے ملاد پر جشن منائے گا پھر بھی یہ ملاد نہیں چھوڑے گا پھر بھی یہ جلوس نہیں چھوڑے گا یا رسول اللہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب بس آپ راضی ہو جائے آپ کو راضی کرنے ہم آئے ہیں ہم ناز شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ راضی ہو جائے ہیں ہم قرآن اور حدیث کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ راضی ہو جائے ہیں یا رسول اللہ ہم محفلے اس لیے سجاتے ہیں کہ آپ راضی ہو جائے ہم پرچمے ملاد اس لیے لہرات رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائے یا رسول اللہ جلوس ملاد میں ہم شرکت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ یا رسول اللہ آپ کی رضا تو خدا کی رضا ہے آپ راضی ہوں گے خدا راضی ہو جائے جائے پھر یہ غم کیا چیز ہے آپ راضی ہو گئے تو مصیبت کیا چیز ہے آپ راضی ہو گئے تو یہ پریشان ہے کی اوقات کیا ہے یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہو گئے بس مقصد آپ کو راضی کرنا ہے بس اسی مقصد کے تحت محفل ملا سجانا چاہیے نام و نمود کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے نہیں ریاکاری گرز نہ ہو بس مقصد سرک کیا ہو راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو ملا سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو ملا سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سنیوں میرے بھولے بھالے سادہ لوح قسم کے مسلمانوں تمہیں قرآن کا علم نہیں تمہیں حدیث کا علم نہیں تم بحث میں مت پڑو تم نیاز اور فاتحہ اور ملاد اور قیام اور سلام اور درود کے سلسلے میں کبھی بحثوں مبحثہ مت کرنا کوئی اگر بارہ بلوول کے موقع پر تمہیں چھیڑے اور تم تمہارے اس عمل پر اتراز کرتے عمل ملاد پر اتراز کرے تو بس تمہیں صرف اتنا کہنا وہ کہتے ہیں نا کہ ملاد کہاں لکھا ہے ملاد تو سنیوں تم سادہ جواب دینا کہ ملاد ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے اگر کہے بہت زیادہ تمہیں تن کرے نا اور تمہارے پاس کوئی عالم نہ ہو اور تم کسی عالم کی بارگاہ میں نہ لے جا سکو اسے اتنا وقت نہیں ہے تمہارے پاس تو اتنا ضرور کہہ دینا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ ملاد کہاں لکھا ہے تم یہ پوچھتے ہو کہ سلام کہاں لکھا ہے تم یہ پوچھتے ہو کہ جلوس کہاں لکھا ہے سن لو ملاد ہم عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے ہمارے مقدر میں ہماری قسمت میں پیارے تو ملاد شریف کی محفل سجانے کا مقصد کیا ہے حضور راضی ہو جائے حضور راضی ہو جائے اب آئیں قرآن کہتا ہے سنیں ملاد اصل میں کیا ہے ملاد اصل میں پیغام توہید ملاد کیا ہے ملاد اصل میں توہید کا پیغام ملاد کیا ہے لوگ کہتے ہیں ملاد شرک ہے حقیقت میں ملاد شرک نہیں ہے بلکہ شرک شکن ہے ملاد کرنے والا ملاد سجانے والا گویا اپنے عمل سے دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ لوگو دیکھو محمد بڑی شان والا ہے محمد نبیوں کا امام ہے رسولوں کا سردار ہے صحابہ اور اہل بیعت کے آقا ہیں مگر پھر بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد خدا نہیں ہے اور خدا سے جدہ بھی نہیں تو ملاد شرک کا توڑ ہے کیا ہے بولے ملاد کیا ہے شرک کا توڑ ہے اور کیسے ہے اللہ کی شان یہ ہے سنیں اللہ کی شان بھی سنا کریں سننی ہی ہے جو اللہ کی شان بھی پڑھتا ہے مصطفی کی فضیلتیں بھی پڑھتا آج ہم پر اتراز ہے کہ سننیوں کی محفل میں ذکر خدا نہیں سنیں سننیوں کی وہ واحد محفل ہے کہ جہاں ذکر خدا بھی ہے ذکر مصطفی بھی ہے ذکر اہل بیت بھی ہے ذکر صحاب بھی سنیں سنیں اس پر فتن دور آج فتنے کا دور ہے آج آلہ حضرت فرماتے ہیں سونہ جنگل رات اندیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگتے رہی چوروں کی رکھ والی ہے یہاں چور سے مراد مال کا چور نہیں ہے ایمان کا چور ہے سنیں سنیں پیارے عقیدہ سمجھے عقیدہ کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ درست رہا تو طریقے کی بخشائش ہو سکتی لیکن اگر طریقہ اچھا رہا اور عقیدہ غلط ہے تو پھر بخشائش نہیں ہے طریقے کی بخشش ہو جائے گی عمل کی بخشش بہت بڑی بات کہہ رہا ہے عمل کی بخشش ہو جائے گی لیکن عقیدہ میں سمجھ ہوتا اگر کریں گے آپ تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی عالی حضرت نے پوری زندگی عقیدہ کی حفاظت فرمائی سنیں اعمال کی تبلیغ کرنے والا مبلغ ہوتا کیا ہوتا ہے اور عقیدہ کی تبلیغ کرنے والا مجدد ہوتا ہے عالی حضرت نے پوری زندگی عقیدہ کی ایمان کی تبلیغ کی اس لئے پیارے میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے نماز کی تبلیغ کی روزے کی تبلیغ کی زکاة کی تبلیغ کی حج کی تبلیغ کی لوگ انہیں حلقے میں لیے نظرانداز کر دیئے کہا کہ یہ آگیا تبلیغ کرنے وہ تبلیغ کرنے آرہا وہ نماز تبلیغ کرنے آرہا وہ روزوں کی تبلیغ کرنے آرہا وہ زکاة اور حج کی تبلیغ کرنے آرہا مگر لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھاگتے پھرتے ہیں کہ دیکھو آرہا ہے پریشان کرے گا گھسیٹے گا لے جائے گا زبردستی نماز پڑھوائے گا لیکن قسم خدا کی میں نے دیکھا ہے ایمان کی تبلیغ کرنے والوں کو عقیدے کی تبلیغ کرنے والوں کو پیارے لوگ انہیں پلکوں میں بیٹھاتے ہیں کون نہیں جانتا ہے آج کے اس دور میں علامہ علیہ ستار قادری کو کون نہیں جانتا جنہوں نے ایمان اور عقیدے کی تبلیغ کی آج آج اکثر اکثر دنیا کا اکثر حصہ علامہ علیہ ستار قادری کے فالوور ہیں ان کو پلکوں میں بیٹھا رہے ہیں ان کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ علیہ ستار قادری نے اپنے گھر کا نعرہ نہیں لگایا ہے بلکہ علیہ ستار قادری نے مصطفیق کے نام کا نعرہ لگا ہے اس لیے پیارے آج عالی حضرت کے خانوادے کو دیکھ لے آپ حضور تاج شریعہ کو کون نہیں جانتا بستی بستی ارے بول دو پیارے بستی بستی بولو بھائی بستی بستی قریہ قریہ علم قریہ فیض قریہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف آل نبی اولاد علی اہل بیگ کے گھر والوں کی تعظیم نہیں ہوتی بلکہ ان کی بھی تعظیم ہوتی ہے ان سے بھی عشق ہو جاتا ہے ان سے بھی پیار ہو جاتا ہے ان سے بھی محبتیں ہو جاتی ہیں جو حضور کے عشق کی بات چکتا ہے جو حضور کے گھر والوں کی بات کرتا ہے جو حضور کے صحابہ کی بات کرتا ہے اور جو یہ نعرہ دیتا ہے ہر صحابی نبی جنتی بھائی جنتی 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 اچھا جس کا یہ نعرہ ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی میں سمجھتا ہوں وہی حقیقت میں ہے پنجتنی پنجتنی الحمدللہ ایک سید زیادہ کہہ رہا ہے الحمدللہ آل نبی اولاد علی کی زبانی کہہ رہا ہے قسم خدا کی پیارے جس کا یہ نعرہ ہو جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہا جنتی زبیر جنتی عبداللہ عبید الرحمان سار سحیر اولون سابقون مہاجرین انسار اور ایک بات کہہ دوں حضرت امیر معافیہ جنتی حضور پر کلمہ پڑھا حضور پر درود پڑھا ہم بن دیکھے حضور سے محبت کریں تو ہم عاشق رسول ٹھہہ رہے ہیں اور وہ دیکھ کر محبت کریں وہ دیکھ کر ایمان لائے تو کیا وہ صحابی رسول بھی نہ ٹھہہ رہے ہیں اس لئے پیارے اہلِ بیعث سے محبت کرو ان سے عقیدت رکھو ان کے گھر والوں سے محبت کرو کیونکہ میرے عالی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول عالی حضرت نے اہلِ بیعث کی محبت کا درس دیا اور فرمایا مشکلِ حل کر شہِ مشکلِ کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدِ کربلہ کے واسطے عالی حضرت نے جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائی تو اہلِ بیعث کو وسیلہ بنایا اور کہا سیدِ سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علمِ حق دے باقرِ علمِ حدہ کے واسطے عالی حضرت نے اہلِ بیعث کا عشق عشق ہمیں سکھایا ہے ہمیں بتایا ہے اس لئے ہم اہلِ بیعث کی تعظیم کرتے ہیں ارے پیارے اہلِ بیعث اس زمانے کے اہلِ بیعث کا تو ہم ذکر کرتے ہی ہیں مگر اس زمانے میں بھی اگر آج بھی اہلِ بیعث کے گھر والوں میں سے کوئی ایک آ جائے تو ہم ان کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم عالِ نبی اولادِ علی سے محبت کرتے ہیں مگر ہاں ہم صحابہِ اکرام کی تعظیم کریں گے ہم ان کا احترام کریں گے ہم ان کی عزتیں بجالائیں گے ان کی عزتیں بچائیں گے اور سنیں جو لوگ کہتے ہیں کہ علی علی کرنے سے یاد رکھیں علی علی کون کرتا ہے سنیں علی علی کرنے والا رافضی نہیں ہوتا علی علی کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا بلکہ رافضی اور شیعہ وہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے صحابہ کو برا بھلا کہے صحابہِ اکرام کی ذات پر انگوش نمائی کریں صحابہ میں نقص نکالے عیب نکالے یاد رکھیں صحابہ عمل سے نہیں بنتے اس لئے ہم صحابہ کے عمل کو نہیں دیکھیں گے صحابہ نماز سے نہیں بنتے صحابہ روزہ سے نہیں بنتے صحابہ زکاہ سے نہیں بنتے صحابہ حج و تواف سے نہیں بنتے صحابہ خیرہ سے نہیں بنتے صحابہ سخاوت سے نہیں بنتے صحابہ جہاز سے نہیں بنتے اس لئے ہم کا جہاز نہیں دیکھیں گے نماز نہیں دیکھیں گے روزہ نہیں دیکھیں گے حج نہیں دیکھیں گے تواف نہیں دیکھیں گے بلکہ صحابہ تو مصطفیٰ کی نگاہ سے بنتے ہیں اس لیے صحابہ پر کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے تو علی علی والے حصل میں وہ ہیں ولی ولی والے کبھی بھی یہ مس سمجھنا کبھی بھی یہ مس سوچنا کہ یہ زیادہ ندیم اتاری صاحب اگر علی علی کر رہے تو یہ ہو سکتا ہے رافضی ہو گئے ہو یا آمیر اتاری اگر علی علی کر رہے یا دانش اتاری علی علی کر رہے یا حسان محمد علی علی کر رہے یا جیشان مطرابی علی علی کر رہے تو آپ یہ مس سوچنا کہ یہ شیعہ اور رافضی ہو گیا ہے بلکہ یہ دیکھنا کہ یہ علی علی کرنے والا کون ہے یہ علی علی کرنے والا وہی ہے یہ جس کے نعرے میں یہ بات شامل ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر یہ علی علی کرنے والا وہی ہے جب نعرہ لگاتا ہے تو کہتا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ یہ علی علی کرنے والا وہی ہے جب نعرہ حیدری لگاتا ہے تو کہتا ہے یا علی یہ علی علی کرنے والا وہی ہے کہ کہتا ہے مسلکِ آلہ تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ مسئلہ کے عالی حضرت والا ہے تو کھل کر کہہ رہا ہے علی 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 اس لئے تو میں کہتا ہوں نا بچنے کے لیے اس زمانے میں اگر بچنا چاہتے ہو بچنا چاہتے ہو عقیدے کی مار ایمان کی مار سے بچنا چاہتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عقیدے پر کوئی ڈاکہ ڈال دے کوئی تمہارا ایمان چوری کر لے جائے اگر بچنا چاہتے ہی ایمان کے چوروں سے بچنا چاہتے ہیں بچنا چاہتے ہیں بلیں ہاں بدعقیدوں کی صحبت سے بچنا چاہتے ہیں بدعقیدوں کی صحبت سے بچنا چاہتے ہیں بچنا چاہتے ہیں رافزیوں سے بچنا چاہتے ہیں خارجیوں سے بچنا چاہتے ہیں ناصلیوں سے تو اگر بچنا چاہتے ہیں کادیانیوں سے بہبیوں سے دیبندیوں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں ایسے ایسے کہ جن سے آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی اس بچنے کا علاج ایک ہی ہے اور وہ علاج کیا پتہ ہے مسلکے 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 اور میں کہتا ہوں کیونکہ اس دور میں بچنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے مگر جن کے دل میں حبے رضا ہے جن کی زبانوں میں نہ رہے رضا ہے سمجھ جاؤ وہ بچا بچایا ہے سمجھ جاؤ وہ بولے بھائی وہ بچا بچایا ہے وہ بچ گیا تو رضا کا نام ایسا ہے کہ جو بچا دے گیا ہے تو جو یہاں بچا لے بدعقیدوں کی صحبت سے وہ میدانِ محشر میں بھی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اس لیے پیارے تو ہم سب ایک آواز میں کہیں کہ ہم کیا ہیں علی والے کیا ہیں علی والے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم رضا والے ہیں ہم رضا والے ہیں تو جو رضا والا ہے وہ علی والا ہے جو رضا والا ہے وہ ولی والا ہے جو رضا والا ہے وہ ملاد والا ہے جو رضا والا ہے وہ نیاز والا ہے جو رضا والا ہے وہ درود والا ہے جو رضا والا ہے وہ سلام والا ہے جو رضا والا ہے وہ بولیے سلام لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ رضا والے بھی سلام نہیں کرتے آج کچھ تو رضا والے دیکھ کر سلام کرتے دیکھ کر بہت چھان بین پر بھی سلام کر رضا والے بہت دیکھ کر ہر پگڑی والے کو سلام نہیں رضا والے ہر توپی والے کو سلام نہیں کرتے رضا والے ہر داڑی والے کو سلام نہیں کرتے رضا والے توجہ پوری توجہ ہے نا بہت دیکھ کر سو سمجھ کر کیونکہ یہ رضا والے ہیں یہ ہر کسی کو سلام یہ انہی کو سلام کرتے ہیں جو مصطفیٰ کو سلام پڑھتے ہیں اس لیے پیارے ہم سب کیا ہیں الحمدللہ تو جو رضا والا ہے وہ علی والا ہے جو علی والا ہے وہ رضا والا ہے تو پیارے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تو پیدا ہوا ہے اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے تو خدا کی شان یہ نکل کر آئی کہ خدا میلاد و مولود سے پاک تو اب یہیں ڈیفنیشن سمجھ لو میلاد کا ڈیفنیشن کیا ہے ہاں یہیں سے سمجھ لو واضح ہو گیا کہ خدا وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے اس پر تو نعارہ لگنے کیا ہے جملہ جملہ شروع ہونے سے پہلے آمیر صاحب نے نعرہ لگایا جملہ ختم ہونے کے بعد ندیم صاحب نعارہ لگائیں گے انشاءاللہ اور آپ کھڑے ہو کر جواب دیں گے بہت باریک جملہ بن گیا خدا وہ ہے جو میلاد سے پاک سب مل کر کہو آج اس محفلے میلاد میں شرک کا توڑ نکالو اور شرک کہنے والوں کو موہ توڑ جواب دو خدا وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے خدا وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے مصطفیٰ وہ ہے جس کا میلاد پاک ہے زندہ تو خدا علمی علید ولن علید کی شان رکھتا ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا کیا گیا ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے وہ میلاد سے پاک ہے تو اب اگر کوئی حضور کا میلاد سجائے تو شرک کا توڑ ہی تو کر رہا ہے بولیے بولیے کوئی اگر حضور کا میلاد سجائے بیٹھا ہے تو اس کا مطلب وہ پیغام توہیدی تو دے رہا ہے اس لئے پیارے خدا وہ ہے جس کا میلاد نہیں اور جس کا میلاد ہو وہ خدا نہیں یہ شرک کا توڑ ہے نا بھائی تو یہ جب شرک کا توڑ ہے اس لئے تو سننی میلاد کر رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں یہ سننی شرک کرتا ہے یہ سننی پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے یہ چالیس دن والے لوگ جب جاتے ہیں اتنا اردو پڑھ لیتے ہیں اتنا سمجھ لیتے ہیں اتنا حدیث اور بخاری اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتے ہیں ایسے موقع پہ ہمیں مدنی علامہ شیخ الاسلام حضور سید مدنی میاں صاحب کا ایک شیر لیتا ہے کہ بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی آج لوگ کوئی بھی مسئلہ چھڑتے تو کہتے بخاری میں ہیں 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 تو سنیں بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے تو پھر پڑھا کیا ہے بتائیں اسی لیے میں کہتا ہوں سنی عالم سے بڑی عالم کوئی نہیں سنی عالم سے دگج عالم کوئی نہیں سنی عالم سے اللامہ کوئی نہیں یہ سنی عالم ہے ان کے پاس بہت دلیل ہے دلائل ہے دلائل کے امبار ہے مگر ہم تم جیسے لوگوں کو دلیل دے کر زلیل کیوں کریں کیونکہ ملاد کے انکار کی وجہ سے تم ایسی زلیل ہو چکے ہو انکار جنوب کی وجہ سے زلیل ہو چکے ہو اور اب ہم ملاد پر دلیل دیں گے تو پھر زلیل ہو جاؤ گے اس لیے ہم تو رضا کی طرح کہیں گے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چونین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم کہیں گے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے صدق دل سے پڑھے استغفراللہ ربی من کل زم بن ازنبت ہوا تو بولی لا الہ الا اللہ محمد و صلی اللہ میں چاہوں گا کہ میں اپنی موجودگی میں علی علی کروا گا سنیں گے علی علی اچھا ایک بات دیکھیں جو لوگ مولا 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 کائنات مولا علی کی شان میں منقبت پڑھتے ہیں نا قصیدہ پڑھتے ہیں لوگ ان کو بھی اسی نام سے جانتے ہیں ان کا نام بھول جاتے ہیں وہ اسی نام سے جانتے ہیں کہ یہ علی علی والے یہ کون والے آگئے اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دانشتاری آگئے اللہ کیا کہتے ہیں علی علی والے آگئے 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 آ